معاشرت اور آداب لیکن معاشرت اور آداب وہ چیز ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ بی سیوں جگہ پر ارشاد فرمایا گیا تعلیمات دی گئی سمجھایا گیا اور بقاعدہ آداب بیان کیے گئے معاشرت کے طریقے بیان کیے گئے اچھا اسی طرح دوسری سی اہمیت کی ایک بہت واضح جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے اندر اس عشاء کا موجود ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک معاشرت تھی وہ کیسی تھی آپ کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول تھا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کیسا تھا یعنی سرکار علیہ السلام نے خود رشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کہ تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تمہیں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں تو یہ معاشرت ہی کا معاملہ ہے اچھا یہ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے نمونے کے بعد آپ نے جو اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کی روشنی کے اندر بھی معاشرت کا پتا چلتا ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ بہت بڑا حصہ صرف اسی پر مشتمل ہے آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں یا آپ فقی کتابیں پڑھیں یا آپ تصوف کی کتابیں لے لیں تینوں کے اندر یعنی دین کی بنیادی ترین جو کتابیں تفسیر میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی آیت ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کو بھی جدا کیا جائے تو ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن پاک کا اور تفاصیل کا جو اسی موضوع سے متعلق ملے گا لیکن احادیث مبارکہ کو چونکہ ایک خاص باب باندھ کر اس کو چپٹر کے اندر تقسیم کر کے اس کو لکھا جاتا ہے ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے یعنی یوں کہلے کہ بعدوں کا تحصہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب آٹھ سو صفات پر مشتمل ہے حدیث کی تو اس کا آٹھوں حصہ یعنی ایک سو صفات ہوگا وہ صرف آداب کے بارے میں ہوگا ہو سکتا ہے بہت سو کے لئے نئی بات ہو کہ حدیث پاک کا اتنا بڑا مجبوعہ اس قدر اس کے بارے میں ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے امام بخاری رحمت اللہ مشہور محدث ہیں اور محدثین کے اندر یعنی نہایت ہی نمائی مقام ہے ان کا ان کی ایک پوری کتاب ہے العدب المفرد بیسیکلی یہ آداب اور معاشرت کے بارے میں ہے اسی طرح کے موضوع یہ پوری کی پوری کتاب یہ آداب اور معاشرت کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے اس کا ماں باپ بہن بھائی رشتے دار دوستہ باپ پڑوسی لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے اس کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے مہمانوں سے ملنے کہیں مہمان جائے تو مریض کی عیادت کرنا جراد میں شرکت کرنا لوگوں کی خیرخواہی کرنا وہ انہی چیزوں کے اوپر پوری کتاب مشتمل ہے مفتر جب محدث کا لفظ آتا ہے تو اس طرح لوگوں کا جن عام طور پر نہیں جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی جمع کی ہوں گی یعنی اس پر تو بہت کتاب ہے اس پر تو بہت امام بخاری رحمت اللہ اور اس میں کم از کم ڈیڑھ ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں اسی موضوع پر یعنی آداب اور معاشرت کے اوپر انہیں جمع فرمائی ہیں اسی طرح امام نووی رحمت اللہ مشہور محدث ہے ان کی کتاب ہے ریاض السالحین ریاض السالحین کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو عبادات کے بارے میں اس کا جو جو موسٹ آف دا بک ہے جو میجر پورشن ہے کتاب کا وہ سارے کا سارا آداب معاشرت اور آداب زندگی کے اوپر مبنی ہیں یہ مشہور محدثین جنہوں نے مسلم کی شرعہ لکھی اسی طرح اور بھی محدثین کا ہم تذکلہ کریں تو بہت سارے محدثین کی کتابیں ملیں گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا کتنا بڑا حصہ ہے جو محض معاشرت اور آداب کے اوپر مشتمل جو زندگی کے آداب سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے جو عبادت کے ساتھ یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسی لیے بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی مختلف تقسیم ہیں یعنی کسی کو مسند کہا جاتا ہے کسی کو معجم کہا جاتا ہے کسی کو سنن کہا جاتا ہے کسی کو جامع کہا جاتا ہے ان میں جو سب سے زیادہ جو وہ ہوتی ہے جو جامع ترین یعنی جو قسم ہوتی ہے وہ جامع ہی ہوتی ہے اس کو جامع ہی کہتے ہیں جامع کون تھی کتاب ہوتی ہے جس میں آٹھ ابواب ہوں یعنی آٹھ موضوعات کو بطور خاص جس میں لیا گیا ہوں آٹھ موضوعات ان آٹھ موضوعات کے اندر ایک موضوع آداب زندگی ہے یعنی جامع حدیث کی کتاب وہ ہوتی ہے جس کا ایک موضوع ہی کتاب العداب آداب زندگی کے بارے میں ہوتا ہے تو یہ احادیث کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے تو اتنی کسرت کے ساتھ ہے کہ مہدیسین نے پورے پورے ابواب اس کے اوپر بیان فرمائے یہ حدیث کی کتابیں اچھا اسی طرح فقی کتابوں کی طرف آجائے فقی کتابوں کے اندر ہر کتاب کے اندر موسٹی جو جامع کتاب ہوگی یعنی جس میں سارے ابواب ہوں اس میں ایک باب ہوتا ہے کہیں اس کا نام کتاب القراہیت ہوتا ہے کسی جگہ اس کا نام کتاب الاستحصان ہوتا ہے کسی جگہ اس کا نام کتاب العدب ہوتا ہے کسی جگہ اس کا نام کتاب الحضر والی عباہ ہوتا ہے یہ سارے الفاظ جو ہیں کراہیت استحصان اور حضر و عباہت اور دیگر نام یہ سارے بیسیکلی آداب کے بارے میں ہوتے ہیں آداب زندگی آداب معاشرت لوگوں سے کیسے ملنا ہے پروسیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے بچوں پر کیسی شفقت کرنی ہے مخلوق خدا پر کیسا رہم کرنا ہے جانوروں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھے انہی کے آداب پر مشتمل ہوتی ہے تو گویا آپ حدیث کی کتابیں لے لیں آپ کو یہ ٹاپک بقادہ دین کے حصے کے طور پر ملے گا آپ فقہ کی کتابیں لے لیں آپ کو اس کے اندر میں ملے گا اور اسی طرح آپ تصوف کو لے لیں گا تو تصوف کے دو اعتبار سے یہ مرکزی ترین مضامین کے اندر داخل ہے ایک پر اس اعتبار سے کہ وہی کہ معاشرت جو ہے یہ دین کا حصہ ہے اسی لئے آپ احیاء العلوم جو سب سے بڑی اور سب سے جامع ترین کتابیں تصوف کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یا آپ کی دوسری کتاب کی میں سعادت مشہور ترین کتابیں آپ ان دونوں کتابوں کو دیکھیں اس کا جو پہلا حصہ ہے جیسے احیاء العلوم ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ عبادات پر ہے عقائد اور عبادات پر اس کا تیسرا حصہ ہے باطنی امراض کے اوپر اس کا چوتھا حصہ ہے باطنی اچھے اخلاق کے اوپر یعنی سب curt شکر توقع الاخلاق کے اوپر تیسرا حصہ حصہ حصہははد حق یہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دوسرا حصہ معاملات کے اوپر ہے وہ معاملات جن کے اندر تجارت بھی داخل ہے جس کے اندر معاشرت بھی داخل ہے جس میں دوستی کرنے کے عداب بھی ہیں جس میں کسی سے تعلق توڑنے کے حکام کا بیان بھی ہے جس میں کھانے پینے کے عذاب کا بیان بھی ہے جس میں اس طرح کی پوری جو عذابی زندگی آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بیان کیے ہیں